شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قیامت کی آٹھ بڑی خوفناک بیانک اور قریب ترین نشانیاں سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت کی ایک نشانی پوری ہوگی تو باقی نشانیاں ایسے ظاہر ہوگی جیسے تسبیح کے دانے یعنی جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو سارے دانے بکھر جاتے ہیں آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کی آٹھ ایسی نشانیاں بیان کریں گے جنہیں سن کر آپ کے رونٹے کڑے ہو جائیں گے تو توجہ سے سنیے قیامت کی پہلی اور عجیب ترین نشانی دعا سن کر آپ کو حیرت ہو گئی کہ دعا کیسے قیامت کی نشانی ہے دعا تو ہم روز دیکھتے ہیں مگر وہ دعا کیسا ہوگا کہ جو قیامت کی ایک نشانی ہے تو سنیے وہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہوگا قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ دخان دخان یعنی دعا کا نکلنا قرآن مجید کی صورت میں دعا کو قیامت سے پہلے ایک عظیم نشانی کہا گیا ہے سورہ دخان کی کچھ آیات کا ترجمہ ہے اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے دعا نکلے گا اور وہ لوگوں پر چاہ جائے گا یہ علمناک آزاب ہوگا سرکار عالم دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا پھیلتے پھیلتے پوری دنیا پر چاہ جائے گا اور کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں یہ دعا نہ پہنچے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کسی غار کے اندرونے حصے میں بھی چھپا ہوگا تو یہ دعا وہاں تک بھی پہنچ جائے گا یہ دعا اس حد تک انسانی جسم میں سرائیت کر جائے گا کہ انسان کے ناک کھان اور موں سے دھویں کا اخراج ہوگا یہ اتنا عذیتناک دعا ہوگا کہ لوگ اس کی عذیت سے تھڑپ تھڑپ کر بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کی دوسری نشانی جو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا حدیث کے مطابق سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے سرکار عالم دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج مغرب میں جا کر سجدہ کرتا ہے اجازت طلب کرتا ہے اس کو اجازت دھی جاتی ہے لیکن قیامت کے قریب نہ اس کا سجدہ قبول ہوگا اور نہ اس کو اجازت دی جائے گی اور کہاں جائے گا کہ لوٹ جاؤ پس وہ واپس مغرب سے طلوع ہوگا قیامت سے پہلے لوگ معمول کے مطابق رات کو سو جائیں گے نیند پوری ہونے پر اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ ابھی دن نہیں نکلا تو پھر سو جائیں گے سوتے جاتے تین دن گزر جائیں گے لیکن سورج طلوع نہ ہوگا اہل ایمان پریشان ہو جائیں گے اور مساجد کا رخ کریں گے کہ اچانک روشنی طلوع ہوگی تو لوگ خوش ہو جائیں گے لیکن وہ جو دیکھ کر پریشان رہ جائیں گے کہ روشنی تو آ رہی ہے سورج تو طلوع ہو رہا ہے لیکن وہ مشک سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے تو سب لوگ توبہ کریں گے اس وقت روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو توبہ کر کے ایمان نہ لے آئے لیکن اس دن کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا قیامت کی ایک اور نشانی جو مزید حیران کن ہے جو کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ظاہر ہوگی ایک جانور کا زمین سے نکلنا یہ وہ نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے عبت الارض یعنی جانور جو زمین سے نکلے گا سورہ نمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم آپ کے لئے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے قیامت کی ایک اور نشانی جانوروں اور انسانوں کا آپس میں بات چھیت کرنا قیامت کی پانچویں نشانی لوگوں کی خفیان باتوں کی خبر حدیث کا محفوم ہے فرمایا انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل وعیال نے کیا کیا قیامت کی ایک اور نشانی زمینی مخلوقات کا محدوم ہو جانا یعنی قیامت کی بڑی نشانی ہے یعنی پے در پے زمینی مخلوقات محدوم ہونا شروع ہو جائے گی سرکار عالم دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کچھ مخلوقات کا ذکر کیا کہ جب تک یہ مخلوقات مرنا شروع نہ ہو جائے اور یہ مخلوقات قدرتی طور پر نہیں بلکہ انسان جو قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کر رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے مخلوقات مرنا شروع ہو جائے گی ایک اور نشانی قیامت سے پہلے زمین کا مختلف مقامات پر دنس جانا قیامت سے پہلے لوگ تین مقامات پر گڑوں کا بننا دیکھیں گے حدیث کے مطابق پہلا مقام مشک میں ہوگا جہاں زمین دنسے گی دوسرا مقام مغرب میں ہوگا جہاں زمین دنسے گی اور تیسرا مقام جزیرہ عرب میں ہوگا جہاں زمین دنس جائے گی اور یہ زمین کا دنس جانا انسان کی بدکاریوں کے نتیجے میں ہوگا قیامت کی آٹھویں اور عجیب نشانی آگ کا لوگوں کو ہانکنا سرکار عالم دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ بڑھگے گی اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ سینکڑوں میل دور شہر میں واقعہ اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائے گی یہ تھی قیامت کی آٹھ بڑی خوفناک بیانت اور قریبی نشانیاں جو قیامت سے بلکل قریب ظاہر ہوگی اور ان کے بعد قیامت آ جائے گی اور حساب کتاب کا دن ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آمین